ہمیں بات کریں یا پورے ہماشر کی بات کریں جو پیاج کی مکھے فصل ہے اس کی کھیتی نومبر دسمبر سے شروع ہوتی ہے نومبر دسمبر میں پنیری کی بجائی کی جاتی ہے اور لگ بگ ایک مہنے کے بعد پنیری جو وہ کھیتوں میں لگائی جاتی ہے پیاج کی فصل مہی مہنے تیار ہو جاتی ہے یہ ہے مکھے فصل لیکن جب ہمارے ہماشر میں یا چمبہ میں بجائی کا سمیہ ہوتا ہے پیاج کا اس میں مارکٹ میں پیاج بہت مہنگا ہوتا ہے اور جب پیداوار نکلتی ہے تو پیاج سستہ ہوتا ہے مہی جون میں دیکھیں گے تو پیاج بہت سستہ ہو جاتا ہے تو ایک ایسی تقنیق ہے اس تقنیق کے مادیم سے کسان نومبر دسمبر میں بھی پیاج کی پیداوار لے سکتے ہیں ہمارے ایک ساہو کے کسان ہیں گیانچنجی ابھی ہم نے ان کے کھیتوں کا دورہ کیا تھا تو انہوں نے اس پیاج کی کچھ اپنے کھیتوں میں کچھ پودےوں وہ لگائے ہیں پیاج کی پودے کیسے لگائے جاتے ہیں انہوں نے بھی اپنے طریقے سے لگائے ہیں لیکن ایک جو مکھے طریقہ ہے اس میں اس کو گلتے ہیں خریف پنین یا خریف کی پیاج کی فسل اس فسل کو لینے کے لیے جو مکھے بھاگیانک طریقہ ہے اس طریقے میں کسانوں کو سیٹس پیار کرنے پڑتے ہیں پھر بری میرنے میں لگائیں گے وہ جو مکھے فسل ہے اس کی پھر بری میرنے میں اور اس فصر کے لیے پنیری لگتی ہے فربری ملنے میں اور فربری کے انتیم سپتا میں اگر پنیری لگائیں تو اس کا جون تک چھوٹے چھوٹے گانٹھیں من جاتی ہیں اس کے نیچے ان کو نکال کے رکھ لیتے ہیں کہیں چھائے میں اور ان گانٹھوں کو آج کار اگست کے جو انتیم پکھوڑا چلتا ہے اس پکھوڑے میں اگر لگا دیں کھیتوں میں دھراندار کھیت ہیں تو سمتر کھیت میں لگا دیں اور اگر سمتر کھیت ہیں تو اس میں میڑے میں آ کر میڑوں کے اوپر اس کی کھیت کی جا سکتی ہے جب اگست کے مینے میں اس کو پیاج کو کھیتوں میں لگائیں گے چھوٹی چھوٹی جو گانٹھیں بنی ہیں تو یہ پیاج کی پیدا بار پر نومبر دسمبر میں نکلتی ہے اور اس میں پیاج کے اچھے دام ہوتے ہیں جو کسان اس کھیتی کے بارے میں جان گئے ہیں وہ بہت اچھے فیسے بھی کمارے ہیں لیکن ہیماچر میں یہ کھیتی بہت کم کشیتر میں کی جاتی ہے لگوگ ایک پرسنٹ میں بول سکتے ہیں کہ جہاں جہاں لوگوں کو پتا ہے وہیں پہ ہوتی ہے اس میں میں ایک اور طریقہ بیدی ہے وہ بیگینک بیدی ہے اس کو نہیں بول سکتے لیکن پھر اس بیدی سے بھی پیاج تیار کیا جا سکتا ہے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ جو ہماری پسل کی پیدا بار مئی میں نکلا پیاج یا اپریل مئی کے انت اس میں نکلا ہے ہمارے پاس تو اس میں جو پیدا بار نکلے تھی وہ لگوگ آج ایک دو ڈیڑھ مینے کے بعد وہ چھوٹے چھوٹے گٹھو نکلے ہوتے ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے گنڈے نکلے ہوتے ہیں کاند نکلے ہوتے ہیں جیسے یہ میرے پاس ایک پڑا ہے لیکن یہ بھی کچھ سائز میں تھوڑا بڑا ہے اس سے چھوٹے چھوٹے کئی بار ہوتے ہیں جو کسی کام کے نہیں ہوتے ہیں جن کو ہم سبجی میں بھی اپیوگ نہیں کر سکتے اور سبجی میں اپیوگ نہ کرنے کے قانون کسانوں کو یا جو دکاندار ہیں جن کے پاس یہ پڑے ہوتے ہیں وہ ان کو پھینکنے پڑتے ہیں تو کسان ایسے ایسے اگر کہیں ان کے پاس پڑے ہیں کاند جو اوپر صرف یہی رہ گیا ہے یہ بہت چھوٹا سا ہے یہ اس سے بھی چھوٹا ہے جتاں چھوٹا ہو جان ہونی چاہیے تو اس کو اپنے کھیتوں میں لگائیں اگر آج کل جو یہ مینہ چلا ہے اگست انتیم سبتہ اس میں لگا دیں اپنے کھیتوں میں اور جب لگا دیں گے تو اس سے پھر پودہ نکل آئے گا اور وہ پودے کی جو دیکھ بالے وہ کریں اور پھر پیداوار جو ہے وہ اکتوبر نومبر مینہ پیداوار ملے گی اور وہ اپنے اس بار کہیں اگر نہیں رکھا ہے کوئی بیج اور نہیں ہے چھوٹے موٹے اگر ایک آدھا کلو بھی ان کے پاس بچا ہے تو جرور پریوک کے طور پر اپنے کھیتوں میں لگائیں اور دیکھیں کہ پیداوار نکلتی ہے اس میں خاد کا تو دھیان رکھنا ہی پڑے گا سنچائی کا دھیان رکھنا پڑے گا خاد جو پرتیبیگا ہے وہ دو ڈھائی کنٹل تو کم سے کم پرتیبیگا دیسی خاد ضرور ڈالیں یوریا بیس کلو گرام ڈالیں ایم او پی اور جو ایم او پی بھی بیس کلو گرام ڈالیں اور جو سپر فاسپیٹ ہے یا بارہ باتی سوڑا ہے وہ چالیس کلو پرتیبیگا کی حساب سے ڈالتے ہیں تو بہت اچھے گنڈے جو ہیں بڑے بڑے کند جو ہیں وہ کسانوں کو نومبر اکتوب نومبر مینہ میں ملیں گے اور باہر سے مہنگا پیاج جب اس ٹائم جو پیاج کے قیمتے ہیں مارکٹ میں پچاس رپے سے اوپری ہوتی ہیں ساٹھ سترہ سیربے کے لوگتا ہے تو ان کو اس کا لا مل سکتا ہے تنیم سیڈی چینل کے لیے چمبہ سے پنیت ملہوترا کی ریپورٹ